ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشنلی کمپنی اور نانک نام مشنلی کمپنی میں سواگت ہے دوستو میں آپ کے لئے بہت سارے بیزنس آئیڈیاس لے کر آتا رہتا ہوں لیکن آج میں آپ کے لئے ایسا بیزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جس کو آپ کر کے بہت سارا پیسہ کما سکتے ہو ہمارے پاس بہت ٹائپ کے بیزنس ہے ہماری کمپنی کا نام ہے سکھراج مشنلی کمپنی اور نانک نام مشینلی کمپنی ہمارے پاس کافی ٹائپ کی مشینل ہیں جیسے نوٹ بوک میکنگ وائر میل میکنگ سکریو میکنگ نیپکن میکنگ پیپر کے لیٹیڈ اور وائر کے لیٹیڈ پیکنگ کی مشینل ہوتی ہیں سکرابر پیکنگ ہو گئی ہیں سب ہی ٹائپ کی اگر برتی میکنگ سب ہی ٹائپ کی مشینل ہیں آپ کوئی بھی بیزنس کرنا چاہتے ہو ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کرو اب بتاؤ ہمیں یہ بیزنس کرنا ہے ہم اس کی آپ کو ڈیٹیلز مشین کی ڈیٹیلز بیزنس کی ڈیٹیلز اس کی پرجیکٹر وہ سارا کچھ آپ کو وائٹسپ پہ بیزنیں گے تو آپ کو کوئی بھی بیزنس کرنا ہے آپ گھر بیٹھے بیزنس کر کے کافی پیسے کما سکتے ہیں تو آپ نیچے فون اٹھائیے دیئے گئے نمبر پہ کال کرو اور جو بیزنس کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو اور مشین خرید ہو اور بیزنس شروع کرو تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسا مشین لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے وائر لیل میکنگ مشین وائر لیل جیسے آپ ہندی میں اس کو کانٹی بھی بولتے ہیں ہمارے پاس اس میں شے ٹائپ کے مشینز ہیں شے ٹائپ کے موڈل ہیں جیسے تو ہمارے پاس آج فیکٹری میں مارے دو مشین لے ریڈی ہوا ہے بھی اور بھی کافی ریڈی ہو رہے ہیں یہ ایک 2 انچی کا مشین ریڈی ہوا ہے اور ایک 4 انچی والا مشین ریڈی ہوا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے سی کیل لے کے چھوٹے سی لے کے بڑا کیل کوئی بھی سائز بنانا ہے سب بھی بن جائیں گے یہ آج انچی کا کیل سے لے کے 6 انچی تک کیل بنانا ہے موٹا پتلا کوئی بھی سائز بنانا ہے سب بھی ٹائپ کے اس میں بن جائیں گے یہ مارے جو تیر مشین کا سیٹ ہوتا ہے ایک بھائر نیل میکنگ مشین لگنی ہے فولی آٹومیٹک مشین ہوتی ہے ایک بھائر نیل میکنگ مشین لگے گی اور ایک پولیشنگ ڈرم لگے گا اور ایک کٹر گرینڈر مشین لگے گا فولی آٹومیٹک مشین جب آپ کو کوئی زیادہ لیبر نہیں لگے ایک ہی سکلڈ آدمی دس مشین چلا لیتا ہے ایک آدمی ہوگا تو وہ دس مشین اپریٹ کر سکتا ہے سانی سے کیونکہ فولی آٹومیٹک مشین ہوتی ہے رول لگاؤ گے آٹومیٹک بس باہر جائے گی کیل بن کے نیچے گرتا جائے گا جو اس کی پڈکشن ہے دو سو پیس سے لے کے نائن ہنڈرڈ پیسی دو ہنڈرڈ سے لے کے نائن ہنڈرڈ پیس پر منٹ کی پڈکشن ہوتی ہے مشین کے ساتھ سے جو مشین کی پڈکشن ہے سائز پر دپینڈ کرتی ہے جو پڈکشن آف مشین اس دپینڈ پون سائز آف نیل جیسے آپ آدھی انچی کا جیسے کیل مارے ہو وہ نو سو پیس جیسے نگلے گا پر منٹ کا جتنا بڑا کیل ہوتا جائے گا اتنی مشین کی پڈکشن کم ہوتی جائے گی کیونکہ شوٹا کیل جلدی بنے گا بڑے مشین کا اتنا راؤنڈ بڑا ہوتا ہے مشین کا چلنے کا اس لئے بڑے کیل کی پڈکشن پر منٹ کے ساتھ سے کم ہوگی لیکن کیجی کے ساتھ سے زیادی ہوگی جیسے جو ایک مشین ہوتی ہے جیسے دو انچی کی مشین ہے ایک گھنٹے میں اگر آپ کا سو کیجی نکال رہی ہے یہ مٹیریل تو وہ چار انچی والی ایک سو تیس سے چالیس کیجی نکالے گی ایک گھنٹے گا تو اس حساب سے جو بڑا کیل ہوگا اس کا بجن ہیوی ہوتا ہے اس لئے وہ زیادی پڑکشن نکالے گا تو یہ فلی آٹومیٹک مشینز ہیں کوئی بھی اس کو لگا سکتا ہے ایزی پریٹ ہونے والی مشین ہے اس کی جو ورکنگ ہے اس میں آپ یہاں پہ یہ وائر کا رول وہاں پہ رکھے جائے گا میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو چلا کر دکھاؤں گا سب ہی کی مشین کی دکھاؤں گا گرینڈر کی دکھاؤں گا اور سن ڈرم کی بھی دکھاؤں گا موسیقی موسیقی اس کا موسیقی موسیقی ہمارے میں آٹومیٹک پہر لگا دنا ہے جہاں سے جا کر آٹومیٹک بن کے یہاں پہ کٹر لگے ہوتے ہیں اور ڈائی لگے ہوتے ہیں ڈائی میں جا کر کٹر سے کٹ ہو کے پنچ بن کے کمپلیٹ جو کیل ہوتا ہے کمپلیٹ کیل اسی میں بن جائے گا اسی میں کیل بن جائے گا اس کے بعد جو کیل ایک ہی مشین میں کمپلیٹ بن جاتا ہے پولشنگ ڈرم کا کام ہوتا ہے اس کو پولش کرنے کے لیے جو اس کے شائن لانے کے لیے کیونکہ جو کیل جب بنتا ہے وائر کو کبھی جنگ لگا ہوتا ہے رسٹ لگا ہوتا ہے کبھی تو وہ جب پولشنگ ڈرم میں اس میں لکڑی کا برادہ ڈالتا ہے ساتھ میں جو لکڑی کا بورا کہتے ہو آپ لکڑی کا ویسٹ وہ اس میں ڈالتا ہے تو وہ جب اس میں ڈال کے یہ پانسو کیجی وائر میل اس میں ایک ٹائم میں آئے جائیں گے اس میں آپ یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں سے اس کو کھول کر آپ اس میں آپ وائر میل ڈال سکتے ہیں اس میں پانسو کیجی ایک بان ٹائم میں آ جائیں گے جس میں آپ اس میں ڈال کے ساتھ میں اپنے لکڑی کا برادہ ڈال دینا ہے تو جیسے اس کو آن کرو گے تو وہ آٹومیٹک گونتا جائے گا اور وہ پولش ہوتا جائے گا تو اس میں شائن آ جائے گی وائر میل میں تو اس کا یہ بھی اس میں کیل من گیا اس میں پولش ہو گیا اس کا کام بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا کام ہوتا ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں جیسے جیسے یہ مشین کے کٹر ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین کے کٹر ہوتے ہیں جنہوں نے وائر میل کو کاٹنا ہوتا ہے تو اس کو کٹر جو ہوتا ہے کٹر کی دار لگانے کے لیے ہوتا ہے بس سے جس نے وائر میل کو کاٹنا ہے آگے سے جس نے وائر میل کو تیکھا کرنا ہے پوائنٹ نہ آنا ہے آگے سے یہ مشین میں لگے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دو کٹر ہوتے ہیں وہ یہاں پر لگے ہوتے ہیں اس کے اندر مشین کے اندر فٹ ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر فٹ ہوتے ہیں یہ فٹ ہوئے ہیں یہاں پر تو جو تو جو یہ مشین ہے اس کا کام صرف ہوتا ہے اس کو کٹر کو دار لگانے کے لیے کٹر کو یا ڈائی کو دار لگانے کے لیے بچ اس کا کام ہوتا ہے باقی اس کی اور کوئی کام نہیں ہوتا لیکن یہ تین مشین مشین بچ ہے لینے کے لیے اگر یہ نئی لوگ ہیں آپ تو نہیں چلے گا کام اگر کسی نے پولش نہیں کرنا تو وہ پولش نگرم ریسے شوڑ جکتا ہے ریسے تو تینوں مشین لگاؤ تو پھر ہی بڑیا کوالٹی بنے گی کیونکہ جو بھی آپ سے کیل چاہے گا وہ چاہے گا کہ شائنی وہ کیل میں تینکھا ہوئے بڑیا بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کافی ٹائپ کے کیل بنے ہوئے میں سب ہی آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا کیل بنا ہوئے یہ دیکھئے جیسے یہ بھی ہے چھوٹے سے یہ چھوٹا سا بھی کیل بننا ہوئے یہ آدھی انتی کا کیل ہے یہ شائن کی بڑا کیل ہے کوئی بھی کیل ہے موٹا پتلا کوئی بھی بنانا ہے سب ہی اسی مشین میں بنیں گے یہ بلکی شائن ٹائپ کے موڈل ہوتے ہیں موڈل کے ساپ سے ہر مشین کا پرائز ہوتا ہے تو جو مشین کا پرائز ہوتا ہے موڈل کے ساپ سے جو سب سے چھوٹی مشین ہوگی جیسے جس میں ڈیڑھ انتی تک کیل بنے گا وہ سستا موڈل ہوئے گا جیسے موڈل نمبر ون میں لگا لو تو آپ جو سٹارٹنگ پرائز ہے تین مشین کا جس میں آپ کی ایک وائر نیل مشین آئے گی ایک پولشنگ ڈرم آئے گا اور ایک کٹر گرینٹر آئے گا تو تین مشین کا سیٹ اپ جو تین لاکھ سے سٹارٹنگ ہو جاتا ہے تو وہ مشین کے ساتھ سے آگے بڑھتا جاتا ہے آپ نے کوئی بھی موڈل لینا ہے تو آپ ہمارے نیچے دیئے گے نمبر پہ کال کرو یا واتساپ پہ میسیج کرو تو ہم آپ کو مشین کی ساری ڈیٹیلز ویڈیو پروجیکٹر پورٹ سب ہی آپ کو مل جائے گا تو اس کی اگر آپ کو بات کریں روم کریل کی تو اس میں وائر لگتی ہے جیسے جتنا بڑی مشین ہوگی اس میں اتنا موٹی وائر لگے گی جتنی شوٹی مشین ہوئے گی اتنا پتلا کیل چلے گا اس میں کیونکہ جو بڑی مشین یوز ہوتی ہے بڑا کیل بنانے کے لیے اور بڑا کیل بنتا ہے موٹا تو جتنا شوٹی مشین ہوتی ہے شوٹی مشین میں یوز کرتے ہیں جیسے ایک انچی ڈیڑھ انچی آدھی انچی پون انچی ہو گیا اتنا کیل ہوتا ہے تو اس لیے جو روم کریل ہوتی ہے اس میں لگتا ہے ایچ بھی وائر کہتے ہیں اس کو ایچ بھی وائر لگتا ہے ان مشین میں وائر میل میں تو جو مارسے مشین لے گا تو اس کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو مشین بھی ہمارے سے ملے گی روم کریل بھی ہمارے سے ملے گا یہ نہیں کہ مشین کہیں سے لے رہا ہے روم کریل کہیں سے لے رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کسٹمر کو کوئی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے سے مشین لے گا اس کو سبھی چیز یہاں پر پروائیڈ ہوگی ہم جو مشین دیتے ہیں سارا اس کے ساتھ کمپلیٹ مشین ملے گا آپ کو اس میں آپ دیکھ سکتے مشین ہے مشین بھی ہے یہ موٹر بھی لگا ہوا ہے ہیولز کا موٹر لگتا ہے کرمٹن کا موٹر لگتا ہے سیمنز کا موٹر لگتا ہے باقی تین ہم آپشن دیتے ہیں کسٹمر کو جو کسٹمر بولے گا وہ موٹر لگ جائے گی یہ سٹارٹر لگا ہوتا ہے جس سے مشین آن اوف ہوئے گی تو مشین کے ساتھ یہ بھی آتا ہے اور یہ ڈائی بھی آتی ہے مشین کے ساتھ یہ ڈائی ٹیک بھی ہم ساتھ ہی میں دیتے ہیں فری میں دیتے ہیں بہت جو باقی لوگ ہیں وہ اس کی چارج کرتے ہیں الگ سے لیکن ہم یہ بھی فری میں دیتے ہیں سارا کشن کلوڈی دیتے ہیں مشین کے ساتھ یہ موٹر یہ وائر سٹینڈ ہے یہ بھی مشین کے ساتھ انکلوڈی آئے گا تو جو پورا سیٹ ہے وہ ہم افتار رہا ہوں کتھ تین لاکھ سے سٹارٹنگ ہوتا ہے باقی الگ الگ موڈل کے ساتھ سے الگ الگ پرائز سبھی مشین کے تو جس کا پروفٹ کی بات کریں تو اس میں کافی پروفٹ ہے اگر وائر لے رہے ہو 40 پیس سے 45 پیس اس کا جو ہب ہے وائر کا جو ہب کہہ دیتے ہیں جہاں سے انپوٹ آتا ہے وائر کا سارا تو جہاں تو رائیپور انپوٹ ہے جہاں درگاپور ایسے ہر سٹی میں ایزیلی سٹی میں بھی وائر پول سیلر سے آپ بائی کر سکتے ہو لیکن اگر درگاپور یا درگاپور سے وائر لوگے تو آپ کو بہت سستہ پڑے گا تو وہ پروپسیمیٹ اگر 40 سے 45 روپیس میکر وائر مل رہا ہے تو اس کی ساری جو پیڈکشن کاؤسٹ آئے گی سارے ایکسپنس ڈال کر تو وہ آپ کی میکسیم 4 سے پانچ روپیے آئے گی اگر 45 روپیس بھی وائر لے رہے ہو تو 50 میں ریڈی ہو جائے گا اس کو 65 روپیس میں سیل کر سکتے ہو تو جو یہ آپ پر کیجی پیشے پروفیٹ آگیا 10 سے 15 روپیے پروفیٹ آگیا ایک مشین کی پروفیٹ 150 کیجی ایک گھنٹے کی پروفیٹ ہے تو اگر آپ اس کو 10 گھنٹے بھی چلا رہے ہو تو 1500 کیجی آپ کی 10 گھنٹے کی پروفیٹ ہو گئی تو 1500 کیجی کو 15 سے 10 سے multiply کر لو تو ایک دن کے 10 روپی minimum پروفیٹ لگاؤ 15 روپی اگر آپ چھوٹی مشین بھی لگا رہے ہو بڑی بھی لگا رہے تو اسی صاحب پروفیٹ بھی بڑھ جائے گا اس کی demand اتنی ہے آپ لگا سکتے ہو اگر 1500 کیجی ایک دن کی پروفیٹ دے رہی مشین تو چار انچی کی مشین ہے ہیوی جوٹی مشین ہے ہائی سپیڈ مشین ہے اگر 1500 کیجی دیلی کی پروفیٹ شن ہے تو 30 اگر 50 کیجی کٹا بنتا ہے بوری جس کو کہتے ہو آپ بوری میں کٹے میں اس میں 50 کیجی ڈالتے ہیں تو اگر 1500 کیجی پروفیٹ آ رہی ہے تو 30 بوری ہوئی دیلی گی اگر آپ جیسے 50 کی بوری بن رہی ہے تو 1500 کی جی کے ساب سے 30 بوری بنتی ہیں دیلی گی جو wholesaler ہوتے ہیں کوئی ہارڈویر شاپ بھی ہو منیمم چھوٹے سے چھوٹا ہارڈویر شاپ وہ ڈیلی کی 20 30 بوری رام سے بیج دیتا ہے تو آپ کے پاس wholesaler ہوتے ہیں وہ کافی مال کٹھا تھا لیتے ہیں 20 ton 30 ton مال کٹھا تھا لیتے ہیں 20 ton 20 1000 لگا رہے تو وہ بھی پڑکشن کم پڑے کیونکہ اس کی demand بہت رہتی ہے کچھ بھی جوڑنا ہے کہیں بھی کچھ لگانا ہے تو وائر نیز کی مال ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشین سکتے ہیں اس کے ساتھ سکریوب نانے کی مشین لگا سکتے ہیں جس کو سکریوب بولتے ہو جیپسن سکریوب بولتے ہو چیٹ میٹل ہو گیا کسی بھی ٹائپ کا ساری مشین ملیں گے آپ کو دکھاتا ہوں ماری ساری خود کی منفیکٹرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ مارا چیمبلنگ ایریا یہاں پہ ماری ساری خود کی منفیکٹرنگ ہے اور میں دیکھ دکھاتا کو پیشے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماری پوری فیکٹری ہے ماری ساری جتنی بھی ہے ساری خود کی منفیکٹرنگ ہے یہ مارا ساری منفیکٹرنگ یونٹ ہے یہ جو فیکٹری ہے امدی سر میں ہے نانک نام مشینری کمپنی اور سکھراج مشینری ساروی ہے پلاوٹ نمبر 52 old focal point مقبول پورا اڈری اگر آپ مشین بائی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر کول کریں یہ بھی دیکھ سکتے یہ بھی ماری فیکٹری یہاں پر بھی ساری مشین بن رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں ساری انفیکٹنگ یونٹ ہمارے یہاں پر ہماری جو مشین ہیں all over india نہیں all over world جاتی ہیں ہمارا import export code بھی ہمارے پاس lessons import export کا کسی کو out of country کہیں بھی مشین چاہیے تو وہاں پہ ہر جگہ مل جائے گی مشین مشین یہاں سے بن کے جائے گی آپ کے city کہیں پہ بھی all over india جارہ ہے all over world جارہ ہے تو یہاں سے بن کر جہاں سے پیک ہو کر جائے گی مشین جو ہمارے مشین ہیں یہ وڈند باکس میں پیکنگ ہو جاتی ہے اور ویسے بھی چلے جاتی ہے اگر شیئر ٹرانسپورٹ میں جارہی ہے وڈند باکس پیکنگ ہو گا اگر ایک گاڑی میں آپ ہی اسمان جا رہا ہے تو ایسے پیکنگ ہو کر جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں مارے بھی آپ ہمیں کال کرو کوئی بھی آپ پرابلم ہے ہمیں پون کرو ہم آپ کو سلیوشن دیں گے کوئی کسی کا بجٹ نہیں ہے تو آپ بینک سے لون کرو ہم آپ کو قوٹیشن پروائیڈ کرائیں گے مشین کی قوٹیشن جو بینک میں لگتی ہے وہ قوٹیشن دیں گے بینک بزنس شروع کر سکتے ہیں تو آج کے سمعے میں نوکری سے ہٹ کر بزنس کی طرف جاؤ گے تو بہت بڑی ہے کیونکہ سرکار نے بہت لوگوں کو بڑا دیا ہوا ہے بزنس شروع کرنے کے لئے سرکار نے بہت سکیم نکالی ہیں تو ہم سکیم کا لاب اٹھاتے ہوئے بزنس شروع کریں تو آپ نے ماری ویڈیو کو دوستو آپ کو کوئی بھی information چاہیے تو آپ کمنٹ کر بھی پھول سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو